جو جس جانور کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوتا اسے جس ہو کر جس کا دل چاہتا ہے مار دیتا ہے اور جس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوتا ہے بچا رہتا ہے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا ایک تو وارس والا بندے کو لا وارس نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا اسے یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرے وارسوں کی میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے اللہ بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے لیکن وہ کہتے ہیں میری توجہ تو کرانا اپنی جانب تو آ تو سہی نا مسجد میں میری توجہ کرانا تو نمال پڑے گا تو میں تجھے ثواب دونگا تو روزہ رکھے گا تو میں تجھے عجر دونگا تو حقوق اللہ بات پورے کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو رحمت چلک چلک کے آئے گی اس میں شک نہیں لیکن وہ کہتا ہے تجھے ماننا تو پڑے گا اگر تجھے نہیں مانے گا تو تجھے سلا دونگا ایک تو وارس والے بنے لا وارس نہ بنے اور دوسرا یہ خیال کریں کہ اگر میرا کو وارس ہے میرے اگر کوئی آقا ہیں تو میں نے کس حد تک ان کی توجہ اپنی جانب کرائی ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے نسبت بندے کو بچا دیتی ہے جب کسی کا کوئی وارس ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ستی خیرہ میں کہتا ہوں اسے ساری خیری ہوتی ہے سات آٹھ نہیں ساری خیری ہوتی ہے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں جب کوئی وارس ہوتا ہے نا تو پھر انسان بچا رہتا ہے بہت ساری چیزیں تو ایسے ہی وارسوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں ادھر آتی نہیں بہت ساری چیزیں تو ایسے ہی وارسوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں وارسوں کے کھاتے میں حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے بلے شاہ دیو جانے میں نے وہ اپنی توڑ نبال دے یاد رکھے لا وارس اور بے وارس نہ بنے جو بچا باب کے گھر کے اندر رہتا ہے چھتری کے نیچے رہتا ہے جو کہتا ہے میں اببا جی کے ساتھ ہوں میں ایدھر بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ ہوں باب بھی خیال کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے جو بیٹا اپنے چار برتن لے کے لیدہ ہو جائے اببا جی پتا ہوں سے کیا کہتا ہے کہتا ہے کماتے کھا موج کر اب کماؤ اور کھاؤ بعد ختم ہو گئی جب تک تو میری چھتری کے نیچے تھا میری ذمہ داری میں تھا اب موج کرو اور بال باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی وہ لیدہ ہے میرا اس کے سیاہ سفید سے کوئی تعلق علیدہ نہ ہو جائے کبھی بھی علیدہ نہ ہو جائے جڑی بکری اجڑوں وچڑی وہ بگیارہ جو گی علیدہ نہ ہو جائے اندر رہے چھتری کے نیچے رہے ادھر ادھر دائیں بھائیں نہ بھاگیں قرآن مجید فرقانی امید کی سورہ انفار کی آیت نمبر تیتیس کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے معاذ اللہ تو آپ اللہ سے کہیں ہم پہ پتھر نازل کریں آپ کہیں اللہ سے عذاب نازل کریں کہیں اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ حضور کی رحمت تھی حضور نے کہا ہی نہیں کہا اللہ تو نازل فرما پتھر کافر کہتے تھے کہیں اللہ سے پتھر نازل کریں تو اللہ پاک نے سورہ انفار کی آیت نمبر تیتیس میں فرمایا اللہ کا کام ہی نہیں انہیں عذاب دے اللہ کا کام ہی نہیں محبوب میری رحمت کو گوارہ نہیں کیسے عذاب دوں وانت فیہم تو جو ان کے درمیان موجود ہے محبوب جب تک تو مکہ میں موجود ہے مدینے میں موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا یہ مانگیں گے بھی تو میں انہیں عذاب اللہ تو کافر کو عذاب نہیں دیتا مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تو کافر کو بلکہ ایک نکتہ ہمارے مفسرین نے بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی انہوں نے جواب میں پتھر مارے حضور کو لہو لہان کر دیا حضور واپس تشریف لائے حضرت زید بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے کہتے ہیں جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریلی امین کو بھیجا کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ حبیب اگر تو کہتا ہے نا تو میں ان کو دو پاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتا ہوں دو پاڑیوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں تباہ کر دیتا ہوں ساری بستی تائف کی اگر تو کہتا ہے تو مسل دیتا ہوں ساری بستی تو اگر کہتا ہے تو حضور نے فرمائے نہیں یا اللہ چلو یہ نہیں مانتے ان کی آنے والی نسل ہی مان جائیں گی یہ نہیں اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا بغیر معبوب کے مشورے کے کافر کو عذاب نہیں دیتا معبوب کے مشورے کے بغیر تو مسلمانوں کو کیسے عذاب دے گا جو کافر کو عذاب دینے سے پہلے نبی پاک سے مشورہ کرتا ہے تم کہے تو دے دو عذاب کافر کو عذاب نہیں دے رہا پہلے مصطفی سے پوچھتا ہے عبیب تو اگر کہے تو دھوں عذاب تو کیا وہ مسلمان کے بارے میں نبی پاک سے مشورہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ حضرت بول پڑے کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے اور پھر کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتے دی ہیں خدا نے دامنے محبوب کو جرم کلٹے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیں جب کوئی وارث ہوتا ہے تو وہ بچاتا ہے وہ دفاع کرتا ہے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے تو میرے ساتھ بات کر بچے کو چھوڑ میری میرے ساتھ بات کر وہ سامنے اور ویسے بھی بندہ غشور ہوتا ہے یار مجھے زیادہ تو نہیں چلے میں اتنا سے آنا تو نہیں اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو خود رکھ کے نہ کئی دفعہ بندہ ٹانگوں کے نیچے تو تھڑوں اور مکوں سے پھینٹی لگاتا ہے ناک سے خون بھی نکال دیتا ہے اپنے بھائی کو لیکن گلی میں اگر کوئی اور تھپڑ مارے تو بندہ کہتا ہے تیری طاقت کیسے ہوئی میرے بھائی کو آتھ لگایا بیٹے پہ سارا ڈنڈا ہی توڑ دیتا ہے مار مار کے تو غلط کام کرتا ہے بار اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھیں میلی آنکھ وارث جیندے ہون تے بوٹے سکدے نہیں جب کوئی وارث ہوتا ہے تو کہتا ہے نا بھائی نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہو ہی نہیں سکتا میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو ان وارثوں کے ماننے والے ہیں کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو وارث سرانے آکے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دروازے کا غلام ہے میں نے خود بازو پکڑ کے غلام بنایا ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے وہ وارث آکے کھڑے ہو جاتا ہے خود اور میں نے کئی دفعہ سنائی یہ بات مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی کپڑے دھوتا تھا فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے نے آکے پوچھا مان ربو کا کہنے لگا جی میں تو عبدالقادر جلانی کا دھوبی پھر پوچھا ماں دینوں کا کہنے لگا سارے زندگی غوث کے کپڑے دھوئے میں اس کے کپڑے دھوتا رہا ہوں اس نے کہا میں رب اور دین پوچھتا ہوں تو عبدالقادر کا بتاتا ہے مولوی اشرف علی تھانویر کہتے ہیں کہ حضرت غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر میں آئے اور کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں بتا تو رہا ہے کہ عبدالقادر کے تو کوئی دروازے کے پاس سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیئے اس نے نہیں پتا خدا کا کیسے آقاؤں کب بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے کوئی وارس ہوتا ہے جب تیرا جب کوئی تیرا وارس ہوتا ہے پھر تو بہت ساری ذمہ داریاں ویسے وارس کی ہوتی ہیں جب کوئی تیرا وارس ہوتا ہے لا وارس بن کے زندگی نہ گزارے ہم نے کسی کوئی وارس بنایا ہے نہیں بیعت بھی رسمی عقیدت بھی رسمی ارادت بھی رسمی رسم ہی رسم نام لکھوانے کے لیے بات کہہ دیا فلان جگہ ہیں بھائی جب کوئی وارس ہوتا ہے تو پھر علات بدلے ہوئے ہوتے ہیں پھر مزاج بدلے ہوئے ہوتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی تازی دلی میں تازی تازی بارش ہوئی بابا مست ہو کے جا رہا ہے اللہ ہو اللہ ہو کرتا جا رہا ہے ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پر بیٹھی تھی ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا بابا اپنی مستی میں جا رہا ہے تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پر پڑ گئی پروائی نہیں بزرگ گزر رہے ہیں وہ یار اس کا دھوڑا ہوا آیا اس نے آکے تھپڑ مارا کہا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دئیے تو کدھر تیرے دماغ نہیں ٹھیک بابا بیرے نظر اٹھائی کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں جل اللہ تیرا بھلا کرے دنے بدلہ لے لیا بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ السَّلَامَا چپ کر کے گزر گئے تھرنڈ کا موسم تھا بال بارش تازہ ہوئی تھی حلوائی دودھ کار رہا تھا اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ پیالا پکڑا دھوڑ کی آگے بڑھا بزرگ آگے آئیے بیٹھئے دودھ کا گرم گرم پیالا شکر ڈال کے دیا بابا جی نے دودھ پیا پھر نظر جھکی پھر رنگ بدلا کہنے لگے مالک تو کتنا بینیاز ہے کئی تھپڑ مرواتا ہے کئی دودھ پلاتا ہے تیری بینیازی ہے نا ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا تو ہی جانتا ہے تیرے دھنگ کیا ہے ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا دوڑے آئے پیچھے سے لوگ شور ہوا بابے کو دھبویج کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا کہا تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کے بندے بدعا تو نہیں دیتے ہوا کیا کہا تو نے بدعا دی ہے کہا نہیں دی بات بتاؤ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے چھات پہ چڑھا ہے پیر پھسل ہے گردن کے بال گرہ من کا ٹوٹ گیا مار گیا ہے تُو نے بدعا دی ہے بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا بھلا ہو کہہ کہ گزراؤ میں نے نہیں بدعا دی کہا تُو نے دی ہے تب ہی تو مار گیا کہا نہیں دی کہا بابا تُو بزرگ آدمی ہے سچ بول تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو پھر میں آرہا تھا میرے پیروں سے مٹی اڑی اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لبارس تو نہیں تھا مجھے دشمنو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لبارس تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا ہے تو اس نے اسے مار دیا ہے میری تو گلتی کوئی نہیں یاروں یاروں کا جگڑا ہے یہ تو دوستوں کا جگڑا ہے یہ تو یاروں کا جگڑا ہے کوئی گلتی نہیں میری کوئی گلتی نہیں خش خش جنہ قدر نہیں میرا اے میرے صاحب نو وڈیانیا میں تے گلیاں دا روڑا کورا میں گلیاں دا روڑا کورا میں نو محل چڑھایا ہے سانیاں میں نو محل چڑھایا ہے سانیاں فرمایا